دیکھیں جی فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں سروز کی شاوپ پہ موسم ایک دم سے خراب ہو گیا دیکھیں کتنی تیز بارش آگئی ہے ویسے صبح سے کلاوک تو تھے لیکن بارش کا کوئی ان کا آنی تھا ایک دم سے بارش آئی ہے تو بچے کہہ رہے ہیں بارش میں نہ آنا ہے تو میں نے کہا چلو نہا لو ادھر ادھر ہی رہو بیٹا آگے نہ جاؤ ادھر ہی نہا لو باس کھنڈا لگ رہی ہے جا تو بینہ لا نہیں دل کر رہا ٹھل لگ رہی ہے ہم بھی ایسی کرتے ہیں بچپن میں جیسے بچے کرتے ہیں ہماری بھی ایسی بچپن گزر ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ آج کونسی ریسپی بنا نہیں چاہیے جو آپ کی ریکویسٹ ہے میرے پاس یہ ساری بک پہ نوٹ کی ہوتی ہے میں نے تو اس میں سے پھر دیکھتے ہیں کون سی ریسپی بنانی ہے جیسے جیسے ہمیں کوئی ریسپی کے لیے ریکویسٹ آتی ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے اپنا بھی ایک پلان لکھا ہوتا ہے یہاں پہ سارا تو پھر ایسے ریسپی بنتی رہتی ہے لیکن یہ ہے کہ ریکویسٹ کافی زیادہ ہے تو آہستہ آہستہ پوری کی جائیں گی باقی اس پہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یوٹیوب کے چینل کو کیسے گروہ کیا یا ہم اپنا چینل بنا کے کیسے گروہ کر سکتے ہیں یا اس طرح کے بڑے کوئیسٹین آتے ہیں بڑے سوال آتے ہیں تو اس پہ میں ایک تفصیلی مکمل ویڈیو بنانے والا ہوں انشاءاللہ بہت جلدی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ کیسے گروہ کر سکتے ہیں بلکہ میں کوئی ٹیک تو نہیں ہوں لیکن میں اپنے تجربے سے بتاؤں گا کہ میں نے اس کو کیسے گروہ کیا میں نے کون سی ایسی اس میں جو مسٹیک سی جس کو میں نے صحیح کیا تو میرا چینل گروہ ہو گیا اور الحمدللہ آپ کے سامنے باقی آپ کا پیار ہے آپ کی محبت ہے آپ ایسی ہی ہمیں پیار دیتے رہیں محبت کرتے رہیں اور ہم بھی آپ کے لیے کام کرتے رہیں تو کچن میں بھی کافی رش لگا ہو ہے اس میں برطن وغیرہ بھی ناشتہ بنایا ہے یہاں پہ دوپ کو بوائل دیتی ہے تو برطن یہ کچن کنگ کا سیٹ اس کو میں نے کھول کے انبوکس کر کے آپ کو دکھایا تھا اس کے اندر سٹیمر ہے اور یہ پین ہے یہ ساری چیزیں اور اس کے علاوہ یہ ابھی اس میں سے کچھ باکسیز ایسے ہیں کہ ہم نے استعمال نہیں کی اسی طرح پڑے ہیں تو جیسے جیسے کوئی ریسپی آتی رہے گی ٹائم ملے گا پھر انشاءاللہ استعمال کریں گے تو یہ مجھے کراچی سے کسی نے بھیجی تھی یہ ہے اپنا کشمیری لال میرچ ہے تو یہ کشمیری لال میرچ ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کی ہے اچھا اس کے اندر جب سے یہ پڑی ہے یہ دیکھیں بلکل نرم سی ہے اس کو میں نے دوب میں بھی رکھا جب دوب میں رکھتے ہیں تو تھوڑی سی کرکری ہو جاتی ہے اس کے بعد جب اندر لے کے آتے ہیں تو پھر اسی طرح سے تھوڑی سی نا وہ نرم ہو جاتی ہے ابھی اس ٹی سی ایس والے ڈبے کے اندر بھی پڑی ہے مرچیں بارش کا پانی نا یہ جالیوں میں سے اندر آ جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کافی کٹھا ہو گیا یہ تھوڑی سی جگہ جو کہ نا جس کو کہہ لیں نشے بی علاقہ ہے تو یہاں سے پانی نکا رہے ہیں اور ابھی بارش کے بعد دیکھیں کتنا آسم موسم ہو گیا ہے لیکن یہ ہے کہ بارش کے بعد حبس ہو جاتا ہے حبس کافی ہو گیا ہے ویسے کلاوڈز وغیرہ تو بڑے مزے کے نظر آ رہے ہیں سامنے ریسپی ایک مجھے ریکویسٹ آئی ہوئی تھی آج ایک چھوٹی سی ریسپی بنائیں گے لیکن بہت شاندہ ریسپی ہے تو وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا باہر موسم دیکھ لیں دوپ تو نکلی ہوئی ہے لیکن پھر بھی بارش کا ایک چھٹا لگا ہے اور یہ پانی وغیرہ کٹھا ہو گیا تو ابھی میں جا رہا تھا کوئی سمان وغیرہ لینے پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو بھی ریسپی بناتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کیوں اوپر بیٹھ گئے موٹسیکل پہ آپ چلو اوپر چلو میرا بیٹا اوپر اچھا چلو آپ بیٹا اوپر چلو یار آپ کیوں بیٹھ گئے ادھر گرمی ہے بھائر آپ نے نہیں جانا لازمی جانا ساتھ کیا کرو گے وہاں پہ تو اس لیے تو آپ کو لے کے نہیں جا رہا کہ صبح صبح میں سمان لینے جا رہا ہوں تو تم ٹوئے ساتھ وہ ٹوئے والا ماملہ ٹوئے والی شاپ دور ہے بیٹا میں ٹوئے نہیں پکڑوں گا کوئی اور چیز پکڑوں گا کوئی چھوٹا سکھ لو نہ پکڑ ہو گئے چلو آؤ پھر دیکھتے ہیں چلو چلے جاؤ تم بھی ساتھ ہی ٹھیک ہے دو لینے چھوٹے چلو ٹھیک ہے بھرم مہنگی نہیں لینے لینے سستے سے لینے ہاں سستے لینے ہاں میں نے میگا مات پہ پچھلی بار رہتے ہیں ہم نے اچھے اور میں نے وہ مہنگی ترین دیکھ لی وہ میں نے پکڑی اور آر لوگوں نے رکھ گئی اچھا پیس جب جاتے وہ سمیں رونے لگ جا دیکھیں جی فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں سروس کی شاپ پہ تو یہاں سے لیں گے بچوں کا جوتہ ادھر ہو دکھاؤ کیا رہا ہے کون سا لینے یہ لینے تو ابھی تو بیٹا نہیں ابھی تو گرمی ہے نا ابھی تم سردیاں ہونے والی ہے ابھی سینڈل لے لو نا بعد میں سردیوں میں یہ لے لینا یہ لے لینا تم نے ریڈے لینا ہے یہ والا چلو ٹھائرو پہلے پہلے سینڈل پہن کے دیکھو یہ والے سینڈل دیکھو پہن کے اس کے بعد پھر تم لے لینا ٹھیک ہے دو پہنے پہنے دو چھانے دو چھانے یہ والے ولے بیس کے لئے دیکھو کتنے پیارے یہ پہن کے دیکھو دو پہنے میٹھو کا بھی صحیح ہے size ایسا ہے یہ بائی پرائز کیا ہے ایک ہزار ایک ہزار اب اس کا اس کا بلو دکھا ہے باتاو کہاں سے چھپتی ہے پیچھے سے باتاو کہاں سے پیچھے سے وہ انکل آپ کو صحیح کر دیں گی چلو تم چل کے دکھاو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو پہلے تو پھر واز آنی ہے نہیں چلو بی تارڈو چلو جی دونوں کی یوگی فائنل ابراہیم کے ہوگئے گرین اور اویس کے آگے جی بلو سینڈل دیکھیں جی پچھوں بھی شاپنگ ہوگئی ہے لینجی جے ڈوڈ پہ لگی ہوئی سیل ساہیوال میں نئی پرانچ اپن ہوئی ہے جے ڈوڈ کی تو یہاں پہ ان کی گرینڈ اپننگ چل رہی ہے تو میں نے کہا چلیں اتر سے بھی دیکھتے ہیں کوئی بیگم کو کوئی کپڑے شپڑے پساند آ جائیں یہاں پہ کافی زیادہ رہش ہے اور میں نے کہا چلیں یہاں سے کوئی لیتے ہیں بیگم کے لیے کوئی اس کلوز وغیرہ لیتے ہیں تو یہ بڑے پیارے پیارے کپڑے پڑے ہیں یہاں پہ تو ابھی کوئی سمجھ نہیں آرہی دیکھ رہے ہیں چلو دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں سمجھ آتا ہے چلو دیکھتے ہیں